ایک طاقت ہے کہ اپنے پنجے سے اس گھنم آفٹر کو ختم کر سکتا ہے لیکن اس کی دماغ اس کی چیتنا اس کی منشا اس کی سمگیا انگریز لگاتا تو یہ منشا جو ہے یہ سب سے مرد و پون کی زیادہ دیش بنانے پہ اور اس منشا کے لئے ہمیں سوچنا چاہے کیا ہے ہماری منشا میں تمہیں کہہ لئے جو کمی ہے وہ ہے کہ ہم کیا ہیں اس میں اُلجھن ہے کہتے ہیں سیکیولر ہماری دیش سیکیولر ہے ٹھیک ہے سیکیولر پر تو وہ ایک سمودہ ہی نہیں بنتی ہے کسی ایک بات پر لوگ بڑے بھیڑ میں بھی چھوٹتے ہیں کمبو میرا میں جھوٹتے ہیں بٹھلا ہے امریکہ میں یہ سوال پوچھتے رہے تھے ہماری دیش میں پوچھتے نہیں کیا یہ دیش ہندو دیش ہے کیا یہ ہندوستان بچ سکتی ہے اور یدی یہ کوئی کہیں کہ میرا پوروچ گوری اور کزنی ہے تو اس کو ہندوستان میں نہیں لینا چاہیے اس کو کئی بغل کے دیش میں پڑوسی دیش میں چلے جانا چاہیے کیونکہ جو ٹاؤن پر چاہیے چونتر آتی ہے وہ مسلمان سیمٹی فائی پرسنٹ ہونے کے قارن سو پردیشن کٹھے ووکر ووڈ ڈالتے جیت جاتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں ایک ہی بات کہتے ہیں دھرمہ بدل کے مسلمان بن جاؤ سب کچھ دیں گے میں نے وشواس نہیں کیا تب میں وشواند پریشت کے نیتہ ہیں ویدانتم ان کے ساتھ میں وہاں گیا اور اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ جہاں ہندو رہتے ہیں کوئی سکول بیلڈنگ نہیں کوئی مرمت نہیں کوئی روڈ نہیں اور جہاں وہ ان کی کرشی چل رہی تھی وہاں انہوں نے جو چمڑا اتارنے کی فیکٹری ہے اس کی پانی ڈائیوٹ کر کے اس پریشی کو بھی ختم کر دی ایک ہی بات ان کو کہا بدل دو سب کچھ دے دیں گے اور یہ صرف میل بشارم میں نہیں ہوا چالیس ٹاؤن پچھائز سب تمال نادو میں کو میں نے دیکھا اب بی ٹی ایس ہے کیا آپ یہ راتردر میڈکل مسکرٹو چلے گئے تو یہ ہماری دیش میں انگریزوں نے یہ سب بھر کے رکھا ہے کہ ہم دو سمودھ آئے ہیں آگین درویڈین آگین باہر سے آئے آئے سب بھر کے میں تو یہ سوچتا ہوں کہ آج ہماری دیش میں بشش آوشکتہ اس بات کی ہے جم کی ہماری دیش کی ایک کا قیدہ پیدا جائے سب پور آپ نے دیش کی سبسکت کے ساتھ جھوڑ دی گجراتی بولتے ہیں اپنے دیش کی ویش پینتے ہیں تو اسی لیے کوئی ان کو بڑھانے ماتے ہیں اسی پرکار سے جیسے ہم نے کسی مائنورٹی کی ورودنے کی مسلم اور کرسچن بھی اس سمندر کا حصہ بن جائیں گے بھلے انہوں نے مسئلہ اسلام اور کرسچانیتی نے ہم لوگوں کو یوگدان کیا لیکن جیسے گنگے میں گنگا میں انیک ندیج جڑنے کے بعد بھی اس کا نام گنگا ہی ہوگا اسی لیے اس دیش میں کتنے بھی لوگ جڑے ہوں گے پرندس کا نام ہندو ہی ہوگا اس میں ہمیں کشتتہ آنی چاہیے اس کو کمینل کوئی کہہ دیں تو ڈر جائیں نہیں ڈرنا چاہیے ہمیں یہ دیش بنانا ہے تو دیش بنانے کے لیے یہ منشا پیدا کرنی ہے جو سرکس لائن کی منشا نہیں ہے جو سنکھیا میں بکریوں کا نہیں ہے پرندس ایک وراث ہندو ہندو منشا کی پیدا کرنی ہے اس کے لیے دیرے دیرے اس چناؤں کے بعد ہم لوگوں کو دیش میں پرچار کرنی چاہیے نہیں تو جس طریقے سے ہماری شنکرہ چاریا کے اوپر جھوٹے کیس لگ کر ان کو جیل میں ڈالا گیا یا ایک بائیو برد اسی سال کے سوامی لکھنان نے ان کی ہتھیا کی یا انیک سادوں کا آسان باپ وہ سب کے اوپر کچھ نہ بنا پشرف اور پھر لگے وہ ساجش جاری رہے گی اور اسی لیے آج ہمیں اپنے کو کھڑے ہونا ایک ساتھ ایک بار اپنے کو ایک ہندو ووٹ کی بینک پیدا کریں گے تو پھر یہ چابلو سیکھ کرنے کی بات دوسرے منورٹی ووٹ کی بند ہو جائے گی اور ہمیں اپنے دیش کو ہندوستان دوبارہ بنانا چاہیے خورنا روتھان لانی چاہیے ایک این ایک لیپ میں آگا ہوں ساندھے بات